موسیقی موسیقی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہمیں حق بات کرنا ہوگی چار سو سترہ عرب روپے وفاق نے خیبر پکنو خان کو دیئے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار سو سترہ عرب روپے کہاں گئے سی ٹی ڈی پنجاب تین عرب میں بنی یہاں چار عرب میں بنا لیتے کی پی کے پاس چار سو سترہ عرب روپے تھے وہ دس سیف سی ٹی بنا لے لیکن ایک بھی نہیں بنی امران خان کا حکومت کی اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری اصد عمر نے امران خان کی اے پی سی میں ادم شرکت کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ حکومتی وسال کا روک پکڑ تھکڑ کی طرف ہے غداری کے مقدمے درج کر کے آئین کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمارے خلاف مقدمے کیے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اصد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر الیکشن کے نقاض سے متعلق ابحام پیدا کر رہی ہے گورنر سے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ملک کے باعث کروڑ عوام کسی کو اپنا حق چھینے کی اجازت نہیں دیں گے جو میرات تک الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا گورنر کو چھوڑیں آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں عدالت کا الیکشن کمیشن کے وقیل سے مقالمہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے رہنما تحریک انصاف کے رہنما اصد عمر درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے کی عدالت نے الیکشن کمیشن کے وقیل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کب کرائیں گے الیکشن جس پر الیکشن کمیشن کے وقیل نے کہا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں کل اس حوالے سے پیش رفت ہوئی گورنر نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا ہے گورنر نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام اسٹک بولڈرز سے مشاورت کرے جسٹس جواد حسن نے نماز کیے کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن نبوے روس میں ہونے چاہیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی معاشی صورتحال خراب تھی مگر الیکشن تو ہوئے تھے عالی عطلیہ کے اس حوالے سے متعدد فیصلے موجود ہیں وفاقی حکومت کے وقیل نے کہا کہ نبوے روز پورے ہونے میں ابھی کافی وقت ہے جس پر جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آپ تاریخ تو دیں گے الیکشن کب کروائیں گے ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آئین میں درج ہے وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وقیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں آپ اتنا کام کر رہے ہیں آپ خود الیکشن کی تاریخ دے دیں شیخ رشید کو دو روزہ جسمانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے پانچ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس کے مطابق شیخ رشید نے کہا کہ آصف درداری کا عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کے ثبوت ہیں پولیس کے مطابق شیخ رشید کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ لاہور سے کروانا ہے وفاقی تحقیقات ادارے ف آئی اے سے وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر کے مطابق شیخ رشید نے دو سیاسی جماعتوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جبکہ شیخ رشید کے مطابق ان سے مقدمے کے سریعے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے شیخ رشید کے وکیل کے مطابق پولیس نے نوٹس کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورسی کی تاہم شیخ رشید کے وقلہ نے ہائی کورٹ کا تصدیق شدہ آرڈر عدالت کو مہیا نہیں کیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ شیخ رشید کے خلاف اب مقدمہ درج ہو چکا پولیس شیخ رشید کو گرفتار کر سکتی ہے مقدمہ انٹرویو پر مپنی ہیں پولیس نے فرانسے کیس تدا کی ہے شیخ رشید کا دور و سا جسمان رحمان منظور کیا جاتا ہے انہیں چار فروری کو پیش کیا جائے امران دور میں شاہد خاکان کو دو مرتبہ وزارت عثمہ کی پیشکش ہوئی انہیں یہ پیشکش اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشتر کا دوست کے تواصل سے کی تھی ان دنوں مفتا اسماعیل ڈیالا جیل میں تھے اب جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ شاہد عباسی نے انہیں بتایا تھا کہ ایک مشتر کا دوست نے ملاقات کی اور بتایا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں وزارت عظم بنایا جائے مفتاہ نے کہا کہ انہیں اس مشتر کا دوست کا نام معلوم ہے جو یہ پیشکش لے کر شاہد خاکان عباسی کے پاس پہنچے تھے لیکن انہوں نے یہ نام اس نمائندے کو نہیں بتایا مفتاہ کے مطابق شاہد خاکان عباسی کو یہ بھی کہا گیا کہ مفتاہ اسماعیل سمیت اپنی کابینہ میں جسے چاہیں لگا سکتے ہیں تاہم مفتاہ نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق عباسی کو ان کی جیل کے دنوں میں یہ پیشکش کی گئی تھی